موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل فوٹ فلیورز آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت آسان اور ایزی میتھر سے آلو کیمی کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہیتی ہے چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دیا ہے ہاپ پیالی کے قریب میں نے آئل لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون گارلک کا پیسٹ اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس کو آپ نے بہت ہلکا ہلکا سا فرائی کرنا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے قریب کیمہ لیا ہے میں نے یہ موٹی مشین کا قیمہ ہے اسے میں نے اچھی طرح واش کر لیا تھا اور اسے چھلی میں چھان لیا تھا یہ میں اس میں ایڈ کروں گی اس کو آپ اچھی طریقے سے اس میں فرائی کر لیں تاکہ جو قیمہ کی ایک ہلکی سی سمیل ہوتی ہے وہ اس میں ختم ہو جائے گی قیمہ کو آپ تقریباً پانچ منٹ تک فرائی کر لیں پانچ منٹ فرائی ہونے کے بعد اس کی جو سمیل ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس میں گارلک کا پیسٹ ایڈ کیا تھا اب آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں دو تقریباً دو یا تین سے میں نے عدد پیاز لیا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تین میں نے درمیانی سائز کے پیاز لیا تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور ہلکا ہلکا سا اس کو فرائی کر لیں پیاز میں آپ نے اتنے فرائی کر لیں کہ ہم نے پیاز دالی ہے یہ ہلکا ہلکا سا ساپٹ ہو جائیں پیاز ہمارے ساپٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی اس میں دو درمیانی سائز کے چیماتھ اٹھم ایڈ کروں گی اس میں دو اڈر دھری ملچ ہے یہ میں نے اسے میں اسے میں تھوڑا سا کم جو ہے وہ میں نے ریڈ چیلی پاوڈر ہے اس میں 1 تی بل سپون اپنے پسا ہوا دھنیا اور 1 تی سپون اپنے ایڈ کرنا ہے اس میں حلدی پاورڈر اور 2 تی بل سپون اس میں سفید زیرہ اور 1 تی سپون میں اس میں ایڈ کیا ہے نمک اس کو اچھے سے آپ بھون لیں میں جو آپ کو یہ علو کیمے کی ریسپی بتا رہی ہوں یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے کیونکہ افتاری میں ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے تو ہم یہ رمضان شریف میں بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور جھڑ پڑ آپ اسے اپنے کھانے میں شامل کر سکتے ہیں اس میں اب میں نے ایڈ کیا ہے ایک پیالی پانی اس کے بعد میں ایسے کیمہ ہے یہ موٹی مشین کا کیمہ ہے اس لیے اسے گلنے میں ٹائم لگے گا تو میں اس میں پانچ منٹ کے لیے ویٹ لگا دوں گا اگر آپ کے پاس ساتھ مالا کیمہ ہے تو آپ تب بھی اس کو ویٹ لگا سکتی ہیں کیونکہ یہ گلنے میں ٹائم لیتا ہے اور اگر آپ نے باریک مشین کا کیمہ لینا ہے تو آپ اسے ویسے ہی پتیلی میں بنا ویٹ لگائے بھی آپ بنا سکتی ہیں تو میں اسے کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے رکھتی ہوں اس کو میں نے کور کر دیا ہے تب پانچ منٹ کے بعد ہم اسے دیکھیں گے کہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ ریڈی ہوا کے نہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا دیکھتے ہیں ہم کیمہ ریڈی ہوا ہے کے نہیں یہ ہمارا کیمہ بھی گل چکا ہے اور اس میں یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہم درائی کر لیں گے ابھی اس میں میں نے ایٹ کرنا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب دہی اور اس میں ون ٹیبل سپون آپ کوٹا ہوا گرہ مسالہ ایٹ کر دیں اب میں اسے اچھے سے بھون لوں گی اس میں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جو ہے ٹھیک ڈالنے کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دیتی جاؤں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فریج میں رکھی ہوئی دہی ہے فریج میں رکھی ہوئی دہی فوراً اس میں اپنی ڈشatter پر نہیں باہتا اس میں نہ ڈالیں پھر ٹھیک ہیں اگر آپ説 کر دہی دہی اس میں آئیٹ کریں آپ کے پاس دہیار دہی پٹا میں اٹھیں جب میں tre SAMبر انڈے مends نہیں ہوں پہلے 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 پھر اپنے دش میں ایڈ کریں کیما ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اس نے آل بھی چھوڑ گیا ہے اب میں ایڈ کروں گی آلو کو میں نے کیوٹ کی شکل میں بھی کٹا ہے اور یہ لمبائی کی شکل میں بھی کٹ دیا تھا اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اس شیپ میں باریک باری کٹ کر اد رکھ تقریباً ہاف انچ پہ قریب ٹکڑا میں نے اد رکھا لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا میں اس میں ایڈ کر دوں گی آلو آلو ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد آپ اسے تھوڑا سا صرف پانے ڈال کر آپ اسے کور کر کے رکھ دیں تاکہ آلو ہمارے جو ہیں وہ اچھے سے گھر جائیں ایک پیالی میں نے اس میں پانی آگ کر دیا ہے اور اسے میڈیم فلیم پہ میں نے ہلکی آگ پہ رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو ہے آلو جو ہمارے ہیگے کچھ ہیں اس وجہ سے اچھے سے یہ گھر جائیں جھٹ پٹ آلو کیمے کی ریسپی ریڈی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ جھٹ پٹ سی ریسپی کیسی لگی اس بھی آپ ایڈ کر دیں گا آلو نشن کے لیے ہرا دھنیا باریک کٹا ہوا اور باریک کٹا ہوا ادھرک جولین گرسی موسیقی موسیقی موسیقی